خلاصہ سبق سر اقبال مرہوم مصنف رشید احمد صدیقی بارویں جماعت خلاصہ سبق سر اقبال مرہوم کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں جو ان کی تصنیف گنجے ہائے گرامایہ سے محقود ہے آپ اٹھارہ سو چھانبے میں جون پور میں پیدا ہوئے پھر علی گڑھ سے بیئے اور فاطیم احمد کیا اور پروفیسر بن گئے انیس سو ستتر میں انتقال ہوا ان کی تصنیف میں آشفتہ بیانی آشفتہ بیانی میری گنجے ہائے گرامایہ ہم نفس آنے رفتہ شامل ہیں خلاصہ مصنف جب علی گڑھ اسٹیشن پر اترا تو ایک دوسرے اطلاع دی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر انہیں تھوڑی زیر کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے خاموشی چھا گئی ہو خاموشی رہ گیا ہے گا خاموشی چھا گئی ہو اور زندگی ایک لمحے کے لیے رک گئی ہے کھر آنے کے بعد ان کا کسی کام اور کھانے کا دل نہیں چاہا اور وہ لیٹ گئے پھر وہ ماضی میں کھو گئے جب بچپن میں انہیں علامہ اقبال کے اشعار بہت اچھے لگتے تھے اور ایک دن انیس سو پچیس کو وہ ان سے ملنے کا شوق لے کر ان کے گھر گئے علامہ اقبال اپنی کوٹھی سے صبح کے نو دس بجے اپنی سیاہ اغدہ بھو درست کرتے ہوئے باہر آئے گھٹا ہوا جسم چوڑی ہڈیاں مدانہ انداز وضا قطع تورانیوں جیسی اور سوٹ پہنے ہاتھ ملا کر ہاتھ ذریافت کیا آواز بھاری لیکن بلند تھی عالمانہ اور متوازن انداز سے گفتگو کی ان کے فقروں میں سوچ کی گہرائی تھی خضول اور بیکار کی باتوں سے پاک سنفِ عدب اور سنفِ شاعری کی خوبیوں کے ساتھ بات کو مکمل کرتے آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہتی گفتگو کی روانی میں پوری کھل جاتی تھی اسی دن شام کو دوسری اسی دن شام کو دوسری ملاقات ہوئی ایک نوجوان شاعر اپنا فارسی کلام تنانے آگیا ڈاکٹر لامہ اقبال خاموشی اور بے زاری سے سن کر اٹھ گئے جب دوبارہ آئے تو حقے کا کش لیتے ہوئے فرمایا نیامت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نیامت لانت بن جاتی ہے پھر ہر ایک کا حال پوچھتے رہے ہر ایک سے محبت اور بے تکلفی کے ساتھ اس کے آنے کا مقصد اور دکھ سکھ سنتے رہے مصنف نے بھی ان کی باتیں توجہ سے سنی اور اپنی سنائیں دوسرے دن دوسرے دن آج ان کو کہیں نہیں جانا تھا تو میں نے ان کی مشہور مشہور نظریہ فوق البشر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اللہ میں اقبال نے عالمانہ انداز اور خود اعتمادی سے اظہار خیال کیا مشکل مسئلے کو بغیر کسی الجھن کے خوبی سے واضح کر دیا اس طرح سے کہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ان کی شاعری میں ان کے خیالات اور تصورات بہت کم شامل ہوئے کیونکہ ان کی گفتگو سے بہت سی کئی نئی باتیں معلوم ہوئیں وہ بہت بڑی شخصیت اور فلسفی تھی کیا ان کا تعلق خدا سے تھا سننف کہتا ہے کاش میں ان کی کچھ خدمت خدمت کر پاتا جو نہیں کر سکا موسeقی موسیقی 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 موسیقی